ملسی سے خبر شامل کرتے ہیں چیف ایگزیکٹیف آفسر میپکو ہیڈکورٹر ملتان انجینئر رانہ محمد آیوب کی ہدایت پر لائن سٹاف کی قیمتی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے لائن سٹاف کو ٹی این پی کے مکمل استعمال کی ترقیب دینے سیفٹی پالیسی پر عامل درامت کرنے اور ایسو پیس کی پابندی کے حوالے سے میپکو دیویجن میلسی میں سیفٹی سیمینار کا نکات کیا گیا جس میں انجینئر محمد علی یعصر ایکسین میپکو دیویجن میلسی نے سیفٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن سٹاف میں حکمانہ سیفٹی قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنائے اور پرمٹ کے بغیر لائن پر کام نہ کرے سیفٹی اصولوں پر عمل پر رہو کر ہی آپ اپنی جان کے حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی نہ اپنانے پر کسی قسم کا کوئی جواز قبول نہیں کیا جائے گا اور متعلقہ لائن مین اور لائن سوپریٹینڈنٹ کے خلاف سخت محکمانہ ایکشن لیا جائے گا انہوں نے لائن سٹاف کو محکمانہ سیفٹی یونی فارم اور سیفٹی کارٹ پہننے کی ہدایت کی انہوں نے لائن سٹاف کو سیفٹی بیپرسر ٹی این پی پی کے بجائے جیب میں رکھنے کی ہدایت کی اور اس کی افادیت سے آگاہ کیا انہوں نے لائن سٹاف کو گیارہ کیوی ڈکٹیٹرز کے استعمال اور افادیت سے آگاہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ کام کے دوران جلد پازی اور زیادہ خود اعتمادی حادثات کی بنیادی وجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ لائن سٹاف ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور محکمہ ان کے قیمتی جانوں کے تحافظ کے لیے تمام وسائل بروے کارلا رہا ہے ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ لائن سٹاف بھی دوران سیف کام سیفٹ قوانین پر عمل درامت کو نہ کوئی سیر سمجھے اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں لائن سٹاف کو درپیش مسائل کے حل کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اس موقع پر ملسی ڈیویجن کے تمام ایس ڈیو چیئرمن چودری امران برشیر، زونل سیکرٹری چودری صاحب اظہر، اقبال آزاد اور دیگر اہدتران سمیت ایس ڈیو سیفٹ اور لائن سٹاف کی قصیر تعداد شرکت کی